بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عسامہ سرسری اس ویڈیو میں ہم مکتبہ شاملہ موبائل میں استعمال کرنا سیکھیں گے مکتبہ شاملہ ایک مکتبہ ہے جس میں نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک کی جو عربی کتب ہیں وہ تقریباً تمام کی تمام اس میں موجود ہیں تقریباً یعنی کچھ اس میں نہیں بھی ہوں گی لیکن زیادہ تر کتابیں اس میں مل جاتی ہیں تمام احادیث تمام تفاصیر تمام کتب فقہ اور نحو اور صرف کی کتابیں بلاغت کی کتابیں لغت کی کتابیں تاریخ کی کتابیں سیرت کی کتابیں سب کی سب اس کے اندر یکجہ ہوتی ہیں اب تک وہ لیپٹوپ اور کمپیوٹر میں استعمال کیا جا رہا تھا بہت سے مدارس والے دارالفتہ والے حضرات مفتیانِ کرام علماءِ کرام ماہرین محققین مسننفین سب کے سب جو ہے وہ مکتبہ شاملہ سے استفادہ کرتے آ رہے ہیں الحمدللہ اور اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی گڑبر ہو یا کسی نے کوئی سازش کی ہو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یعنی جن لوگوں نے کتب کا باقیدہ پہلے مطالعہ کر رکھا ہوتا ہے اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پاس ہر وقت ہر جگہ وہ ساری کتاب دستیاب نہیں ہوتی تو ایک سوفٹیئر کی مدد سے وہ ان کتابوں تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں لیکن جو مسننفین ہوتے ہیں اور مخرجین ہوتے ہیں تخریج کرتے ہیں تو وہ بعد میں پھر مراجعت بھی کرتے ہیں اصل کتب کی طرف اور اس میں یہ ہے کہ ماہرین کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کون سا لفظ کہاں گڑبر ہے مگر استفادہ ہو جاتا ہے خیر تمہید لمبی ہو گئی تو اب الحمدللہ ڈیجیٹل دور ہے تو یہ ساری چیزیں اب آپ اپنے موبائل میں بغیر کسی چیز کو بغیر کسی سوفٹیئر کو اسٹال کیے آپ اس کو استعمال کر سکیں گے انشاءاللہ اگر آپ نے ہمارے مکتب علوم شریعت کی یہ ایب اپنے موبائل میں اسٹال کر لی ہے یہ ایب الحمدللہ بڑی محنت سے تیار کی گئی ہے اور اس کے اندر ہم مسلسل اضافہ کیے جا رہے ہیں اور ایک خوبصورت اضافہ کے ساتھ اس ویڈیو میں حاضر ہیں اور وہ ہے موبائل کا مکتبہ شاملہ آپ ڈسکریپشن میں دیئے ہوئے لنک پر کلک کر کے مکتب علوم شریعت کی ایب اسٹال کر لیں اپنے پاس اور بہت بڑی ایب نہیں ہے بہت بھاری بھرکم بھی نہیں ہے آسانی سے ہو جائے گی البتہ انٹرنیٹ کے بغیر یہ نہیں چلے گی اس میں کتب خانے پر آپ کلک کریں تو یہاں پر ہم نے الحمدللہ پوری ایک لائبریری سجا رکھی ہے اس میں آپ سب سے نیچے آ جائیں تو یہاں آپ کو توراس اور اس کے نیچے پھر مکتبہ شاملہ عربی لکھا ہوا نظر آئے گا توراس جن لوگوں نے یہ بنایا ہے موبائل کے استعمال کیلئے تو انہوں نے اس کا یہ نام رکھا ہے اور مکتبہ شاملہ سے تو وہی مراد ہے اور عربی کی قید اس لیے لگائی گئی ہے کہ مکتبہ شاملہ ایک سوفٹیئر ہے ایک ٹول ہے اس میں اگر عربی کی کتابیں رکھیں گے تو عربی کی کتب کے لیے استعمال ہوگا اردو کتابیں رکھ لیں تو اردو کتب کے لیے استعمال ہوگا تو یہ عربی کتابوں کے لیے ہے بعض لوگوں نے مکتبہ شاملہ اردو کتابوں کے لیے بھی بنایا ہے اس کے جو سوفٹیئرز ہیں اس کی جو ایپس ہیں وہ بھی انشاءاللہ کسی دن میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا فرحال ہم اس توراس مکتبہ شاملہ عربی پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ اس طریقے سے اس کا انٹرفیس آ جائے گا اور یہاں اوپر آپ کو توراس لکھا ہوا نظر آئے گا اس کی نیچے بحث کتب مؤلفون اور اقسام چار چیزیں آپ کو لکھے ہوئی نظر آئیں گی بحث کا مطلب ہے سرچ کریں آپ کو ان کتابوں میں سے کوئی مخصوص عبارت سرچ کرنی ہے کہ وہ تمام تفاصیر تمام احادیث تمام کتب تاریخ تمام عربی کتب بلاغت کتب کتب عدب وغیرہ سب کے اندر وہ عبارت کہاں کہاں ہے یہ آپ اس میں آسانی سے بحث کے اس میں جا کے سرچ کر سکتے ہیں کتب پر کلک کیا ہوا ہے ابھی تو کتب کے اندر آپ کو اوپر نظر آ رہا ہوگا صحیح البخاری تفسیر البغوی تو یہ چونکہ میں نے بھی اس میں تھوڑا سا کام کیا تھا تو یہ میرے اعتبار سے مجھے کچھ کتابیں دکھائی دے رہی ہیں ممکن ہے آپ کے پاس اس کی کوئی اور ترتیب ہو اوپر دیکھیں عدد الكتب لکھا ہوا ہے یہاں پر سات ہزار پانچ سو سات کتابیں اس مکتب شاملہ میں آپ کے پاس موجود ہیں اب یہاں آپ کتب کے نیچے جو خانہ ہے ادخل اسمل کتاب کتاب کا نام یہاں داخل کریں تو یہاں اگر آپ کسی کتاب کا نام شامل کر لیتے ہیں مثلا میں یہاں پر بخاری لکھتا ہوں اچھا یہاں ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ عربی کی بورڈ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اور یہ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے جی بورڈ اپنے موبائل میں اسٹرول کر لیں اور اس کو سیٹنگ میں جا کر سیٹ کر لیں تو آپ کے موبائل میں عربی کی بورڈ آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے عربی کی بورڈ سے اردو کی بورڈ سے نہیں کیونکہ اردو کی بورڈ میں ہا کاف اور چھوٹی یا جو ہیں وہ اس مکتبے میں کام نہیں کریں گے با خا الف را اور یا اب دیکھیں میں نے جو یا لکھی ہے یہ جہاں پہ ورک کر رہی ہے آپ اگر اردو کی بورڈ سے لکھیں گے تو وہ ورک نہیں کرے گی میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اردو کی بورڈ کھولتا ہوں اور اس سے میں یا لکھتا ہوں تو دیکھیں اب وہ ریزلٹ نہیں آ رہا جو پہلے آ رہا تھا اس کو میں ڈیلٹ کرتا ہوں یا کو اور اور عربی کی بورڈ کھول کے عربی کی یا لکھتا ہوں تو یہاں پر ایک سو باون کتابیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں جن کے ناموں کے اندر بخاری کا لفظ آتا ہے آپ سب سے اوپر صحیح البخاری ہے اس پر کلک کریں گے تو بخاری شریف کی کتاب کھل جائے گی اور اس کو آپ چاہیں تو یوں متعلق کریں اور چاہیں تو نیچے دیکھیں سب سے کونے میں پی ڈی ایف کا بٹن ہے اس پر کلک کریں اور یہاں سے پی ڈی ایف کتاب آپ کے پاس کھل جائے گی اگر یہ نسخہ ان کے پاس بین ہی نہیں ہوگا جو کہ وہ دکھا رہے ہوتے تو لکھا ہوا آ جائے گا کہ یہ نسخہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور نسخہ ہے یہ دیکھیں انتہائی پرانا نسخہ کھل چکا ہے یہ پی ڈی ایف بخاری ہے دوبارہ پی ڈی ایف پر کلک کریں تو یہ ٹیکسٹ کی شکل میں آ جائے گی اس کے برابر والے جو آئیکون ہیں تین لائنے بنی ہوئی ہیں اس پر کلک کریں گے تو بخاری شریف کی پوری فیرست آ جائے گی کتاب المزارعات کھولتے ہیں ہم اور اسی فیرست کے بٹن میں پھر کلک کر کے اس فیرست کو ہٹا دیں تو کتاب المزارعات ہمارے سامنے کھل چکی ہے یوں اس فیرست کے ذریعے سے آپ اس کتاب سے استفادہ کر سکتے ہیں پھر اس فیرست کے اندر اوپر دیکھیں سرچ کا خانہ بھی ہے اس میں آپ کچھ عبارت لکھیں تو آپ کے سامنے وہ والا مضمون آ جائے گا آپ ایمان لکھیں گے تو آپ کے سامنے کتاب الایمان اور ایمان سے متعلق ایمان اور ایمان سے متعلق ساری چیزیں اس کتاب کے اندر سے یعنی بخاری شریف میں سے آ جائیں گی تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری زبردست طریقے ہیں اس سے کتابوں سے استفادہ کرنے کے میں بھی سرچ کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا ابھی ہم نے چار میں سے ایک ٹول کو لیا ہے جو کہ کتب کے نام سے ہے اچھا اس کے برابر میں فیرست کا جو بٹن ہے اس کے برابر میں جو اوپر کی طرف کا تیر بنا ہوا ہے اس پر کلک کریں گے تو اس کتاب میں آپ مختلف قسم کے کام لے سکتے ہیں اگر مل اس شاشہ پر کلک کر دیں گے تو پوری سکرین پر کتاب آ جائے گی اور اس میں تصغیر پر کلک کریں گے تو دوبارہ پہلے کی طرح ہو جائے گی ٹھیک ہے اور تحسین النس سے اس کو ہٹا دیں گے تو کچھ اس طریقے سے عبارت ہو جائے گی یعنی تحسین النس کا مطلب انہوں نے کچھ اچھا فونٹ دیا ہوا ہے اخفاہ الحرکات کر دیں گے تو زبر زیر پیش سب ہٹ جائیں گے اور دوبارہ اخفاہ الحرکات پر کلک کریں گے تو زبر زیر پیش آ جائیں گے ابحس فل کتاب کے اندر آپ وہی سرچ کر سکتے ہیں اور مشارقہ پر کلک کر کے اس کو کہیں شیئر کر سکتے ہیں اور پلس ایک پر کلک کر کے فونٹ کو بڑا اور مائنس ایک پر کلک کر کے فونٹ کو چھوٹا کر سکتے ہیں حدیث نمبر آپ جو لکھیں گے وہ حدیث آپ کے سامنے کھل جائے گی میں نے پچاس لکھا تو پچاس نمبر حدیث آ چکی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ نیچے جلد نمبر ہے آپ جو جلد نمبر سیلٹ کریں گے نو جلدیں ہیں چھٹی جلد پر کلک کریں گے تو چھٹی جلد کھل جائے گی صفحہ نمبر جو بھی آپ دیں گے اس کے مطابق صفحہ نمبر بھی آ جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں صفحہ نمبر بائیس میں نے کھولا تو صفحہ نمبر بائیس آ چکا ہے اوپر دیکھیں بائیس بٹے چھے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم کسی بھی کتاب کو اس طریقے سے مطالعہ کر سکتے ہیں اب میں بیک کے تیر پر کلک کرتا ہوں پیشے آ جاتے ہیں تو یہ تھا کتب کا اپشن اس میں آپ کسی بھی کتاب کو سرچ کر سکتے ہیں اور پھر سرچ والے خانے میں بائیں طرف دیکھیں اس پر کلک کریں تو یہ تاریخ الوفات کے اعتبار سے کتاب کو لے کر آئے یا ناموں کے علف بائی اعتبار سے لے کر آئے تاریخ الاضافہ اور یہ حجم یعنی کتاب کی جو صفحات ہیں وہ زیادہ ہیں کم ہیں اس کے اعتبار سے لے کر آئے بڑے سارے اپشن دیئے ہوئے ہیں اس کے اندر مؤلفون پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے مکتبہ شاملہ کی کتب کے دو ہزار آٹھ سو بانوے مسننفین آ جائیں گے ان میں سے ارے کے آگے جو ہے وہ ان کی کتابوں کی تعداد بھی لکھی ہوئی ہے ہم یہاں پر مثلا سیوتی لکھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ کی کتنی کتابیں انہوں نے دی ہیں ایک سو دو کتابیں علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ کی موجود ہیں وہ سب کی سب آپ کے سامنے آ جائیں گے ہم بیک پر آتے ہیں اور مولیفون کے بعد اقسام ہیں اور یہ اقسام دیکھیں کتنا زبردست یہاں پر ہر قسم کی جو کتابیں ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی یعنی سب سے اوپر دیکھیں عقیدے سے متعلق چھ سو اٹھتر کتابیں ہیں تفاصیر اس میں ایک سو چوراسی ہیں اور فقہ و ردود پر جو لکھیوی فرق باطلہ وغیرہ پر جو لکھیوی اختلافات اور مناظرے سے متعلق جو کتابیں ہیں وہ سیونٹی نائن ہیں علوم القرآن تین سو اٹھتر ہیں تجوید و قرآن سے متعلق سینتیس ہیں یوں آپ اس میں دیکھتے جائیں فقہ حنفی فقہ مالکی فقہ شافعی فقہ حنبلی کتنی ساری کتابیں اس میں دی ہوئی ہیں فقہ عام سے مراد اس میں وہ کتابیں ہوتی ہیں جن میں تمام مسالک کو پیش کیا جاتا ہے اور یہ پچھانوے ہیں ان میں سب سے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے موسوعت الفقہ المصریہ دوسرے نمبر پر اور کتاب ہے اس میں کتاب الموسوعت الفقہ کوئیت کے علماء نے لکھی ہے وہ ضرور پڑھیں اگر آپ کو فقہ سے دلچسپی ہے پیچھے آتے ہیں سب سے اہم چیز ہے بحث اس کو اب لیں گے آخر میں کتب مولفون اور اقسام کو آپ نے سمجھ لیا ہم بحث پر کلک کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تمام کتابوں میں یا مخصوص قسم کی کتابوں میں کوئی ایک عبارت تلاش کرنی ہے مثال کے طور پر آپ کو سورہ معون کی جو آخری آیت کا لفظ المعون اس کے بارے میں دیکھنا ہے کہ احادیث میں کیا آیا ہے تو آپ نے یہاں لکھا المعون المعون آپ نے لکھا تو یہ ساری یہ کتنے نتائج آگا ہے دو ہدار سات سو اٹھتر نتائج ہمارے سامنے آ چکے ہیں اب اس میں ہمارے پاس کیا اختیارات ہیں وہ دیکھتے ہیں ذرا یہ ایک جو نشان نظر آ رہا ہے سرج کے خانے کے اندر اس پر کلک کرتے ہیں تو یہ چار قسم کے آپشن ہمیں دیے جاتے ہیں سب سے اوپر ہے الکتاب الکتاب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو المعون لفظ ان میں سے کس کتاب میں تلاش کرنا ہے اور اس میں آپ کے سامنے اس کتاب تک پوچھنا مشکل ہے آپ یہاں لکھ کر اس کتاب کو سرج کر لیں ہم مثلا بخاری شریف میں المعون کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں ہم بخاری لکھ دیں اور یہ بخاری لکھنے پر صحیح البخاری آ گیا اس پر کلک کرتے ہیں اور پیسے آتے ہیں اب دیکھیں بخاری شریف میں المعون جو آیا ہے ایک ہی دفعہ آیا ہے اور وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے اس پر آپ کلک کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا لکھا ہوا ہے بخاری شریف میں المعون المعروف کلہ وقال بعض العرب المعون الما ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سامنے بخاری شریف سے اس کی تشریح آ گئی یعنی آپ نے المعون کو ایک مخصوص کتاب میں دیکھ لیا آپ مسلم شریف میں دیکھ لیں آپ تیرمیزی شریف میں دیکھ لیں اور اس کے علاوہ اب اوپر جو الكتاب آ چکا ہے یہ ہم نے اس کے اندر فلٹر لگایا ہے فلٹر کو ہم ہٹا دیتے ہیں کروز کے بڈن پر کلک کر کے ہم دوبارہ اوپر یہ دیکھیں دوبارہ وہ ہو گیا دو ہزار آٹھ سو اٹھتر کتابوں سے المعون کا حوالہ آ چکا ہے ہم دوبارہ فلٹر کے آئیکن پر کلک کرتے ہیں اور الكتاب کے بجے المعلف پر کلک کریں گے تو آپ سے یہ پوچھے جائے گا کہ بھئی کس مصنف سے آپ المعون کی تشریف پوچھنا چاہ رہے ہیں ہم ابن کسیر پر کلک کریں گے مثلا تو ابن کسیر رحمت اللہ علیہ کی طرف سے ہم کو پتہ چل جائے گا انیس مرتبہ انہوں نے المعون کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھا ہے تو اس کو ہم دیکھ سکیں گے ہم المعلف کبھی فلٹر ہٹا دیتے ہیں اور فلٹر کے خانے پر کلک کرتے ہیں اب تیسری نمبر پر جو چیز ہے القسم یہ سب سے اہم ہے اور سرچ کرنے میں سب سے زیادہ کارامد ہے القسم پر آپ کلک کریں تو آپ کے سامنے تمام اقسام اور انواع آ جائیں گی جن سے متعلق کتابیں ہیں ظاہر سی بات ہے آپ کو المعون کی جو تشریح درکار ہے تو آپ کو یا تو تفاصیر میں دیکھنا ہے یا حدیث میں دیکھنا ہے یا دونوں میں دیکھنا ہے ہم مثلا التفاصیر پر کلک کرتے ہیں تو اب صرف تفاصیر میں سے 672 تفصیروں میں سے المعون کی تشریح ہمارے سامنے آ چکی ہے یعنی المعون کو المعون جو قرآن کریم میں آیا ہے اس کا کیا مطلب ہے 672 تفصیر بیگ وقت آپ کے سامنے آ چکی ہے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس کس طریقے سے آپ محققانہ طور پر کام کر سکتے ہیں اگر آپ کو عربی زبان آتی ہو اور اگر آپ نے ان کتابوں کو ایک مرتبہ کم از کم پہلے کبھی نہ کبھی کھول کر دیکھا ہو تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کون سی کتاب کس کی ہوتی ہے کون سے لفظ کو کس قسم کی کتابوں میں سرچ کرنا ہوتا ہے مسلسل تحقیق کا سفر جاری رکھیں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالی ہمارے علوم میں اضافہ کرتے جائیں گے اور یہ بھی اللہ سے دعا مانگتے رہیں کہ اللہ تعالی ہم کو علم نافع عطا فرمائے القسم کا فلٹر بھی ہٹا دیتے ہیں چوتھا فلٹر ہے تاریخ الوفاد کا جو کہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں مگر اس کے اندر یہ ہے کہ آپ سرچ کے خانے میں دیکھیں پوچھا جا رہا ہے کہ تاریخ وفاد کس سن سے کس سن کے درمیان میں ہو تو ان تمام مصنفین کی کتابوں سے الماعون جو کہ ہم نے لکھا ہے اس کے جگہ کوئی اور لفظ بھی آپ لکھ سکتے ہیں وہ تلاش کر کے آپ کو بتایا جائے گا ہم مثلاً الالنہائیہ میں لکھتے ہیں کہ سن سو ہجری تک کی کوئی کتاب اگر ہے تو دکھاؤ تو کوئی کتاب نہیں ہے ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ڈیڑھ سو ہجری تک کی کوئی کتاب ہو تو وہ آ چکی ہیں گیارہ کتابیں ایسی ہیں جو پہلے ڈیڑھ سو سال میں لکھی گئی ہیں اور ان میں الماعون کی تشریح ہمارے سامنے آ چکی ہے تو یوں سن وائز بھی تحقیق کر سکتے ہیں مصنف کے اعتبار سے بھی تلاش کر سکتے ہیں تاریخ وفاد کے اعتبار سے تو وہ تو ہو گیا اور کتابوں کی اقسام کے اعتبار سے بھی تلاش کر سکتے ہیں تو یہ تھا مکتبہ شاملہ موبائل کے اندر جو کہ آپ مکتب علوم شریعت کی ایپ کو اپنے موبائل میں اسٹرول کر کے اس کے کتب خانے والے آپشن میں جا کر اور پھر نیچے تراث مکتبہ شاملہ عربی پر کلک کر کے بہ آسانی اس مکتبہ شاملہ کو استعمال کر سکتے ہیں اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت عطا فرمائے اور انشاءاللہ اب آئندہ سے آپ کو اس چینل پر عربی زبان قرآن کریم اور نماز سے متعلق بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا کیونکہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ میں نے ایک عدد کمرہ بھی لے لیا ہے اس کو اسٹوڈیو کے طور پر بنا بھی لیا ہے اور اب انشاءاللہ آپ کے سامنے اچھی سے اچھی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا رہوں گا فی امان اللہ